بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے عمران خان کا توشہ خانہ جو جیل ٹرائل ہے اور نیب کا اور جو دوسری جانب ٹرائل ہے ایک شنوے ملین پونٹ سکینڈل کیس کا جو جیل ٹرائل ہے اس کو چیلنج کر دی ہے اسلام بدھائی کورٹ میں اور اسلام بدھائی کورٹ میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے لاہورہی کورٹ سے آج بڑے فیصلے آئے ہیں اور لاہورہی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو آج بھی آج کے دن بھی بڑے ریلیف دی ہیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً سات آٹھ درخواستوں منظور کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی جنہوں نے جو نشان ہے جو ان کو آزاد امیدواروں کو نشان ملے ہیں ان کو چیلنج کیا تھا تو اس پر پھر جو معزز لاہورہی کورٹ ہے ان کی جانب سے درخواستیں منظور کی گئے اور الیکشن کمیشن کو نشان تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا اسی طریقے سے پشاورہی کورٹ میں بھی چند ایک درخواستیں منظور ہوئیں تو اب الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جائزہ لیا گیا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے جائزہ لیا ہے ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں انتخابی نشان تبدیل کرنے کے چونکہ اب یہ جو انتخابی نشان ہیں یہ تو فرمائشی ہیں کسی کے کہنے پر دیئے گئے ہیں اور پشاور ہائی کورٹ نے تو اس حد تک کہا ہے کہ شکر ہے کسی کو تو تمیز والا نشان دیا گیا ہے تو یہ ایک بقاعدہ منصوبے کے تحت دیئے گئے جوتے کا نشان اور اس طرح کے تو بوٹل کا نشان اس پر پاکستان تحریک انصاف کے درخواستوں پر جب ان کو ریلیف ملا تو الیکشن کمیشن کہتا ہے جی ہائی کورٹ کے فیصلوں کی ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے نشان تبدیل کرنے کا کہا گیا ہے تو یہ تو پھر ہم نے تو پرنٹرنگ کے لیے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ تو پرنٹر نہیں ہو سکیں گے اور معاملہ پھر ڈیلے کی طرف چلا جائے گا تو جو جو ہائی کورٹ کے فیصلے آتے ہیں نشان کے حوالے سے اس میں پھر ہم انتخابات پوسپون کر دیں گے ہم ان حلقوں کی حد تک انتخابات ملتوی کر دیں گے اس حد تک الیکشن کمیشن چلا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہائی کورٹ کے فیصلے آ رہے ہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما اور خاتون امیدوار جن کا جو فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ نے ابھی تک محفوظ رکھا ہوا ہے عمران خان شاہ محمود قریشی فوا چودری سنم جاوید حماد اذر ان تمام کی فیصلے محفوظ ہیں آج سنائے جانے تھے آج بھی نہ سنائے جا سکے مسلم لیگ نون ہاؤس کو جلانے کے مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی کارکن سنم جاوید کے جوڈیشی ریمان میں تیس جنوری تک توسیح کر دی ہے عدالت نے سنم جاوید کے جوڈیشی ریمان میں تیس جنوری تک توسیح کی ہے دو جنوری کو ان کو گرفتار کیا گیا تھا ان کی جو درخواست زمانت ہے وہ بھی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر ہے اور وہ پرسوں کے لیے جبکہ اس مقدمے میں عدالت کی جانب سے جو ریلیف لیا گیا ہے اس میں جوڈیشی ریمان میں تیس جنوری تک کی توسیح کر دیا سنم جاوید پیش ہوئی اور سنم جاوید کو مزید جوڈیشی ریمان پر جیل بھیج دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائی اسلم اقبال کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف جو درخواست تھی اس کو عدالت نے ناقابل سماعت قرار دے دیا اور اسلم اقبال کو جو کہ پی پی ایک سو اکتر سے کاغذات نامزدگی جن کے منظور ہوئے تھے اور کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف یہ درخواست نون لیگ کی جانب سے دار کی گئی تھی عدالت نے اس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا ہے اسی طریقے سے ڈاکٹر یاسمین راشد پاکستان تحریک انصاف کی رہنمائی جو نواز شریف کے مقابلے میں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں تو ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے تھے ٹرائبونل سے اور اس کو بلال یاسین جو مسلم لیگنون کے ہی رہنمائے ہیں انہوں نے چیلنج کیا تھا لاہور ایکوڑ کے تین رکنی بینچ میں لاہور ایکوڑ کے تین رکنی بینچ نے بلال یاسین کی درخواست کو خارج کر دیا اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو انتخابات کے لیے اہل ہی برقرار رکھا اسی طریقے سے زلفی بخاری کے حوالے سے درخواست تھی اور میاں اسلم اقبال کی حد تک بھی اشتہاری ہونے کا الزام تھا اور زلفی بخاری کی حد تک بھی زلفی بخاری اور میاں اسلم اقبال کی جو درخواستیں ہیں ان کی کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف جو درخواستیں تھیں ان کو بھی خارج کر دیا اور ان کی منظوری کو بھی برقرار رکھا ہے لاہور ایکوڑ کے تین رکنی بینچ نے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو یہ آج ریلیف ملے ہیں شیخ رشید کی بھی کاغذات نامزدگی کو چیلنج کیا گیا تھا اس حد تک بھی فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اڈیالہ جیل میں سائفر مقدمے میں مزید چھ گواہان کے بیانات آج کلم بند کیے گئے چار گواہان کے بیانات کل کلم بند ہوئے تھے اور چھے کے آج بیانات کلم بند کیے گئے ہیں اور افیشل سیکرٹیکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذلکر نین نے یہ ایسی ہے کہ پہلے بھی چند دنوں میں تمام جو بیانات تھے وہ کلم بند ہو گئے تھے اور اب وہ پہلی دفعہ کل ادم ہوئے پھر دوسری دفعہ کل ادم ہوئے پھر اسی سپیڈ سے ہی شروع کیا ہوا ہے عمران خان کی جانب سے ذلکر نین سکندر شاہ محمد قریشی کی جانب سے علی بخاری عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے سمات 18 جنوری تک ملتوی کی ہے افیشل سیکرٹیکٹ کی خصوصی عدالت میں سائفر کیس میں اب تک دس گواہان کے بیانات کلم بند ہو چکے ہیں ابھی یہ صرف بیانات کلم بند ہوئے ہیں جرہ ہوگی جرہ پھر عمران خان کے وقلہ الگ سے کریں گے اور شاہ محمد قریشی کے الگ سے کریں گے تو یہ سلسلہ لمبا عرصہ چلتا رہے گا اور اسی طریقے سے جو چیزیں ہیں وہ قانون کے مطابق دیکھی جائیں گی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے بھتیجے نے لاہور ایک کورٹ میں ایک درخواست دائر کی جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے سمات کی وہ چیرمین ہیں پنجاب ریونیو آثورٹی کے وہ سکندر سلطان راجہ چیرمین جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں ان کے بھتیجے بدر جو جعوید بدر جو کہ چیرمین ہیں پنجاب ریونیو آثورٹی کے ان کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹفکیشن جاری کیا تھا حکومت نے اس نوٹفکیشن کو معطل کر دیا لاہور ایک کورٹ نے درخواست میں موقع اپنایا گیا کہ چیف الیکشن کمیشنر کے بھتیجے کو گریڈ انیس میں بھرتی کیا ترقی تبادلوں پر پبندی کی باوجود چند افسران کی مستقلی کی سمری چیف الیکشن کمیشنر کو بجوائی گئی چیف الیکشن کمیشنر نے صرف اپنے بھتیجے کی مستقلی کو منظور کیا اور باقیوں کو مسترد کیا ترخواست گزار نے قانون کے برقص چیف الیکشن کمیشنر کے بھتیجے کو مستقل نہیں کیا چیف الیکشن کمیشنر نے رنجس کی بنیاد پر درخواست گزار کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹفکیشن جاری کیا ترخواست گزار کو قانون کے برقص عہدے سے ہٹانے کا نوٹفکیشن جاری کیا گیا درخواست میں صدا کی گئے کہ عدالت درخواست گزار کو عہدے سے ہٹانے کا نوٹفکیشن موطل کر دیا عدالت نے آئندہ سماعت پر فری کین سے جواب طلب کر لیا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے بھتیجے کو ملازمت پر کنفرم نہ کرنے کے معاملے میں پیش طرف سامنے آئی ہے جہاں جعوید بدر کی موطلی کا نوٹفکیشن لاہور ایکوڈ نے موطل کر دیا ہے اور اب اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ان کو مستقل کیا گیا تھا اور باقیوں کو نہیں کیا گیا تھا تو اس بنیاد پر وفا کی حکومت نے ان کو بھی موطل کر دیا تو وہ جو نوٹفکیشن تھا اس کو موطل کر دیا ہے عدالت کی جانب سے دوسری طرف اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی درخواستیں ہیں اسلامباد آئی کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئی ہیں اور یہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب اس میں وکیل ہیں پہلے سائفر مقدمے میں انہوں نے ریلیف لے کے دیا پھر جو عمران خان کے خلاف غیر شہری نکاح کے اس میں کل ریلیف مل جائے گا یہ مقدمہ ہے عمران احمد خان نیازی ورسس فیڈریشن آف پاکستان اور اس میں یہ مقدمہ ہے ریٹ پیڈشن انڈر آرٹیکل ون نائٹی نائن آف دی کونسٹیٹوشن آف اسلامی رپبلکہ پاکستان اگینس دی امپیون نوٹفیکیشن ڈیٹیٹ اٹھائیس گیارہ دوہزار تیس اس میں کہا گیا جی کہ عمران خان پر یہ ایک مقدمہ بنایا گیا تھا اور اس میں عمران خان کو انہوں نے جیل ٹرائل شروع کر دی اور وہ جیل ٹرائل ہے وہ درست نہیں ہے اس جیل ٹرائل کو کل ادم قرار دیا جائے یہ دو پیڈشنز ہیں ایک توشہ خانہ میں ہے اور ایک ایک سو نوے ملین پونٹ سکینڈل کیس میں ہے that the sense of this petition is the basic principle that where there is no publicity there is no justice publicity is the very soul of justice which articulated by the legal philosopher جرمی بینتم as far back as the 18th century 18th century میں صدی میں جو ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جی جہاں publicity نہیں ہے جہاں اپنے اوپن ٹرائل نہیں کر رہے وہ وہاں انصاف نہیں ہوگا through this petition the petitioner challenged the impune notification dated 14-11-2024 issued by the government of Pakistan ministry of law and justice reflecting the federal government's approval that the accountability court concerned shall sit and conduct trial of the petitioner and other in central prison prison ڈیالا راولپنڈی with reference to the case regarding misuse of authority and illegal gain in the matter of ملک ریاض etc in the shape of land of القادر کہ جو القادر case ہے جو القادر trust case ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کہتے ہیں کہ مجھے جیل ٹرائل کرنے کا notification جاری کیا گیا جیل ٹرائل جتنا بھی open کر دیا جائے وہ خفیہ ہی ہوتا ہے چونکہ وہاں جیل حکام کی مرضی سے ان کی مرضی کی بغیر تو وہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا تو کوئی عام پبلک میں سے کون جائے اور کون جا کے وہاں ٹرائل دیکھے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ عمران خان کی سیکیورٹی کا آپ کو اتنی معاملہ ہے تو اب تو سپریم گوڑا پاکستان نے بھی خیر live streaming بند کر دی ہے اب پتہ نہیں دوبارہ open بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو بہرحال کہ آپ سائفر کا جو ٹرائل ہے اس کو پھر آپ live دکھائیں اور دکھائیں پوری دنیا کو کہ کس طریقے سے یہ جو ٹرائل ہے وہ چلائے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے جو کاروائی ہے وہ آگے بڑھائی جا رہی ہے تو چیزیں بالکل قانون کے مطابق ہونی چاہیے آئین کے مطابق ہونی چاہیے اور اس پر آپ جسٹس میانگولہ سنورنگزیب صاحب کال سمات کریں گے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار